موسیقی فسے ہوئے ہیں اس میں اگر اخلیش آدو کا ساتھ ملے گا تو تیسوی آدو کے لیے ایک بڑا پلان بنے گا تیسوی آدو سفلتا کی اور آگے برسکتے ہیں ایسا لوگ کہہ رہے ہیں اور جو وہاں کے چناوی جانکار ہیں جیسا ہم نے 2019 کا چناو قبر کیا تھا اس میں دیکھا تھا کہ تیسوی آدو کے ٹیم راجت مہاگربندن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں جانکاری کے بھاؤں میں کام کر رہے تھے وہ ایک ایسی گلتی کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا پور بھیان چلے گا تیسوی آدو کانگریز اور سپا چلا رہی ہے جس میں یہ بیروزگاری کے خلاف یہ اپنے گھر کی لائٹیں بتانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس دن ممبتی جلائیں لائن پر جلائیں لانٹین جلائیں اور اس بیان کو جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے نتیز کمار کے دو دن پہلے کا جو ریلی تھی اس ریلی میں نتیز کمار نے کہا تھا کہ اب بیہار میں لالٹین کی ضرورت نہیں ہے بیہار میں بجلی ہے لیکن وہیں دو کچھ دن پہلے بی بیہار میں ہی ان کے ہی ڈپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ بجلی یہاں سڑک بجلی پانی چرچہ میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ بیہار میں بہت آرام سے ہو گیا ہے لیکن میں بتا دوں دوہزار انیس کے جلائی تک میں نے جب وہاں پر کام کیا تھا تو کئی گھروں میں بجلیاں پہنچ رہی تھی اور بڑی بڑی باتیں سوسیل موڈی کی کرنے کی عادت ہے بیہار میں وہ اسی لیے جانے جاتے ہیں حالان کیونکہ کوئی کام دھرتی پر جمین پر وہاں دکھائی بہت کم ایسے میں آج جب تیزوی یادو کی بات ہو رہی ہے تو آج آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اکھر اخلیش یادو نے تیزوی یادو کا ساتھ کیوں دیا اب آپ اس کی گھڑیتی جاتی سمجھ کرنے کو سمجھئے بیہار میں 51% کے آس پاس OBC ہیں 20% کے آس پاس وہاں پر مہادلیت اور دلیت ہیں اور 6% کے آس پاس 5% کے آس پاس وہاں پر آمن ہیں اور 4% کے آس پاس بھومیہار ہیں اور 5% کے آس پاس راجبوت ہیں تو یہ ملالیت ہے 10% یہ ہو رہے ہیں 14% کا آس پاس یادو ہیں 16% کا آس پاس مسلم ہیں ان سبی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تیزوی یادو چاہتے ہیں کہ یادو ووٹر ان کے پاس سے نہ چھٹکے کیونکہ اخلیش یادو کے سمرتن کے بعد انہیں یادووں کا پورا اوٹ مل جائے گا ایسا وہ سوچتے ہیں لیکن انہیں ڈر ہے کہ یادو کا اوٹ کٹے گا اور اسی میں مسلم اوٹرز کی بات کریں تو اخلیش یادو کے ساتھ آنے سے مسلم اوٹرز بھی بڑھیں گے اور راجت کے لیے فائدہ مند بات ہوگی کانگریس آل لیڈی ان کے ساتھ ہے کانگریس کو بھی اوٹرز جو مسلم اوٹرز ہیں وہ سپورٹ کریں گے ایسی یہ بھی جو چناؤی سمی کرنوں ہاں کی بن رہی ہے اس میں یہی دیکھنے کو آ رہا ہے اخلیش یادو کے سمرتن کے بعد تیزوی یادو کو کافی فائدہ ہوگا بھلے ہی وہاں پر تمام سمی کرنے بن رہے ہوں لیکن اخلیش یادو نے اب آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سارے پہلے چناؤوں میں سپا خود جا کر کے بیہار میں چناؤ لڑتی تھی لیکن اب سپا وہاں چناؤ نہیں لڑنا چاہتی ہے جہاں پر ان کے ہی ویپارٹی کے ان کے سمرتکوں کو ہی نقصان ہو ایک طرح سے آپ سی مچول انڈرسٹینڈیز کو کہہ سکتے ہیں لیکن بسپا جو ہے بیہار میں چناؤ لڑے گی اور بسپا وہاں پر اپنے تیاریاں کرنے لگی ہیں وہاں پر یہ بھی چرچہ ہے کہ چند سیکھر راور وہ بھی جا رہے ہیں چناؤ لڑنے اور سارے دل وہاں آ رہے ہیں ایسے میں یادووں کو سادنا اخلیش یادو کے بینہ مسکل ہوگا کیونکہ ابھی جو استطیق بن رہی ہے ان کے پاس کہیں کئی سارے دگرز یادو نیتا ان کی پارٹی سے باہر جا چکے ہیں اور نتیا نندرائے کو بجیپی نے پرموٹ کیا ہے ان کے ہاتھ میں بڑی جمداری ہے چناؤ میں کہیں سمٹ نہ جائے کہیں فسل نہ جائے بھاسپا کی طرف ایسے میں تیسوی یادو کو ڈر ستانے لگا ہے اور اگر اکیوان پرفنٹ اوٹنگ تیسوی یادو کی پارٹی کو ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ یہ کیا بدلہ ہوا جائے گا وہاں پر کمہار کوئیری جو تمام جو او بی سی اوٹرز ہیں ان کی سنخیار اگر دیکھی جائے تو سب ملا کر کے اکیوان پرفنٹ ہو رہا ہے وہ اکیوان پرفنٹ اوٹروں کے علاوہ مسلم اوٹروں کو جھوڑ دیا جائے تو تیسوی یادو کے سیٹی مجبوط دکھائی جا رہے ہیں اور ایسے بتایا جا رہا ہے تیسوی یادو کے سیٹیں زیادہ نکل سکتی ہیں لیکن اگر اکلیش یادو کا ساتھ مل گیا ہے تو تیسوی یادو کے لیے ایک بڑی بات ہوگی ہے ہم آج بی جے پی کی چرچہ یہاں نہیں کریں گے کیونکہ بی جے پی کے چناؤں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے بی جے پی کی سردنیتی سے وہاں کام کر رہی ہے تو آپ کو ہم اگلے اپسوٹ میں بی جے پی پی پر بھی چرچہ کر کے بتائیں گے لیکن آج بس یہی تھا کہ اکلیش یادو کا ساتھ مل گیا ہے تیسوی یادو کو اکلیش یادو نے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے نو بچ کے نو منٹ پر نو ستمبر کو جو جانکاری شیئر کی ہے وہ کہیں نہ کہیں تیسوی یادو کے سمرتن کی بات ہے اور تیسوی یادو کو جب تر اکلیش یادو کا سمرتن نہیں ملے گا تیسوی یادو کے لئے مشکلات ہو جائیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ تیس پرطاپ یادو کچھ دن پہلے اٹھاوا گئے تھے اکلیش یادو سے ملاقات کیے تھے چرچہ یہ بھی ہے کہ اکلیش یادو اس بات چناؤی رنیتی تیسوی یادو کا خود دیکھیں گے ایسی بھی چرچائیں سامنے آ رہی ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہے کیا باتیں سامنے ہوتی ہیں کیا باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پولٹاک اگر خبروں کو زیادہ پڑھنا ہے زیادہ سمجھنا ہے تو پولٹاک کی ویب سائٹ ہے www.poltalk.in جہاں پر جا کے خبروں کو آپ پڑھ سکتے ہیں دھنے بات نمشکار جائے بھارک